بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کو روح ڈالی گئی آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور جمعہ ہی کو قیامت قائم ہوگی آپ کا قیاد ساٹھ گز تھا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو اب قرآن پاک کے پارا نمبر ایک ہی طرف چلتے ہیں جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو یہ پارا نمبر ایک سورہ بھکارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے کہا انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا اس کے سوائے ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے پھر اللہ پاک نے فرمایا تو اللہ پاک نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے پھر اللہ پاک نے تمام فرشتوں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں اور جب کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور وہ کافر ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَ مُسْكُنْ اَنْتَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْحَا رَغَدًا حَيْسُ شَيْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا حَذِهِ الشَّجَارَةَ فَتَاقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا آدم تم اور تماری بیگی بیشت میں رہو اور جہاں سے چھو بے روک ٹوک کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے حضرتِ حوائل اسلام کو اللہ پاک نے حضرتِ آدم علی اسلام کی پسلی سے پیدا کیا جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو حضرتِ آدم علی اسلام پہلے جنت میں تنہا ہو گئے پر حضرتِ حوائل اسلام کو پا کر حضرتِ آدم علی اسلام بے خد خوش ہوئے اس کے بعد شیطان نے حضرتِ حوائل اسلام کو ورگلایا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس درخت سے کھانا کیوں منا ہے اگر تم یہاں سے کھالوگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوگے شیطان نے انہیں ورگلا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا اور پھر اللہ تعالی نے انہیں جنت سے نکال دیا جو ہی انہوں نے پھل کھایا تو وہ بے لباس ہو گئے پھر انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے رکھنا شروع کر دیے اللہ پاک نے انہیں جنت سے نکال دیا حضرتِ آدم علی اسلام اور حضرتِ حوائل اسلام کو الادہ الادہ اتال گیا کئی سالوں کی خوش کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا پھر دونوں نے توبہ کی رَبَّنَا زَلَمْنَا نُفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِلْخَاسِرِينَ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر آپ نے ہمیں اللہ ہمیں ماف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے تو پھر اللہ پاک نے انہیں ماف کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا کھانا یوں ملا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ دانے لے کر دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ انہیں زمین میں بیجا جائے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین میں بیجا پھر وہ اگائے پھر انہیں کٹا گیا سافیہ گیا پیسہ اور گونڈا گیا اور یوں بہت ہی محنت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو کھانا نصیب ہوا آپ کے ہاں بہت زیادہ اولاد پیدا ہوئی آپ کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی جب وہ جوان ہوئے تو پہلے بیٹے کی شادی دوسری بیٹی سے کی جاتی تھی اور یہی ان کا اصول تھا سب سے پہلا قتل بھی قابیل نے حابیل کو قتل کیا حضرت آدم